اسلام علیکم میں ہوں عمر شہزاد جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا قائد اعظم محمد علی جناب بانی پاکستان نے بیسیت گورنر جنرل برطانیہ کے جو بادشاہ تھے ان کی وفاداری کا حلف اٹھایا یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاتا ہوں قائد اعظم کا وہ حلف نامہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور دوسرا وہ بابا قوم نے یہ حلف کس وجہ سے اٹھایا یہ بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز آسانی سے ملتی رہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ نے برطانیہ کے بادشاہ کی وفاداری کا اور ان کے جان نشینوں ولی اہدوں کی وفاداری کا حلف کیوں اٹھایا بحث یہ تھے گورنر جنرل آف پاکستان کے یہ بڑا حران کن لگتا ہے کیونکہ انہی کی وفاداری کا حلف اٹھایا بابا قوم نے کہ جن کے خلاف ایک وہ جن سے ازادی کی تحریک چلاتے رہے اور الہدہ وطن آسل کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں نے یہ ویڈیو دراصل اس لیے بنائی اور تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں کہ جو لوگ زلفکار علی بھٹو شہید پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے سیول چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر صدر پاکستان کا حلف کیوں اٹھایا تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ دونوں بتاؤں گا کہ بابا قوم جو ہیں بانیگیں پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ انہوں نے یہ حلف کیوں اٹھایا اور قائد عظم محمد علی جنہ کے بعد زلفکار علی بھٹو شہید نے جو ہے تو سیول چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کا حلف کیوں اٹھایا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ یہ حفیظ گوھر صاحب کی کتاب ہے پاکستان کے حکمران یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا سکرین پر اس ویڈیو میں جو ہے تو وہ بانیگیں پاکستان کا حلف نامہ میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں اور بلکہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں میں ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کہ بانیگیں پاکستان نے یہ جو حلف نامہ تھا اس طرح یہ حلف کیوں اٹھایا تو یہ آپ پہلے دیکھ لیں کہ بانیگیں پاکستان کا جو حلف نامہ یہ آپ کے سامنے ہیں آپ اسے پڑھ بھی لیں اب دیکھیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس ہی کو قائد عالم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حصیت سے حلف اٹھایا لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس سر عبدالرشید نے آپ سے حلف لیا حلف کی عبارت یہ تھی میں محمد علی جناہ قانون کے مطابق قائم ہونے والے پاکستان دستور حکومت سے سچی عقیدت اور وفاداری کا احد مسمم کرتا ہوں اور میں احد کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے گورنر جنرل کی حصیت سے شہنشاہ موظم جارج ششم اور ان کے ولی احدوں اور جان نشینوں کا وفادار رہوں گا یہ جیسا کہ آپ کے سامنے کے ایک جو بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ نے حلف جو اٹھایا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انہوں نے کس وجہ سے یہ حلف اٹھایا سب سے پہلی تو بات آپ کو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بابا قوم نے جب حلف اٹھایا پاکستان بنا تو انہوں نے اس قانون کے تحت حلف اٹھایا جو اس وقت رائج تھا تو انہوں نے جب تک پاکستان کا آئین بننا نہیں تھا اس وقت تک انہوں نے اس آئین کے تحت حلف نہیں اٹھا سکتے تھے انہوں نے اسی قانون کے تحت حلف اٹھانا تھا جو قانون اس وقت رائج تھا اور یہ صرف بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہی نے یہ حلف نہیں اٹھایا بلکہ ان کے بعد پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ نازم الدین اور اس کے بعد تیسرے گورنر جنرل ملک گلام محمد اور اس کے بعد چوتھے گورنر جنرل میجر جنرل سکندر مرزا جو تھے وہ پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے اور آخری اور چوتھے گورنر جنرل بھی تھے انہوں نے بھی یہی حلف اٹھایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انیس سو چھپن میں پاکستان کا آئین بن گیا تو میجر جنرل سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عوضہ چھوڑ کے کیونکہ وہ ختم کر دیا گیا اور انہوں نے انیس سو چھپن کے آئین کے تحت جو ہے پاکستان کے پہلے صدر مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھایا اس سے پہلے جاویتہ کی ہے اب پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا یہاں پر پہلے والا قانون نافذ تھا اس کے تحت ایک تو یہ حلف اٹھانا پڑتا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ جو ان کی تیناتی ہوتی تھی گورنر جنرل کی یہ اس کے بھی احکامات وہ برطانیہ کی جو ملکہ تھی وہ جاری کیا کرتی تھی ان کی منظوری کے بغیر جو ہے تو وہ گورنر جنرل حلف اٹھا نہیں سکتا تھا وہ بھی میں آپ کو حفیظ گوھر صاحب کی اسی کتاب میں سے دکھا دیتا ہوں آپ پہلے وہ بھی دیکھ لیں یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو چار پر آئیے آپ پہلے دیکھیں ذرا اب دیکھیں اس میں جب وہ گورنر جنرل کو ہٹایا گیا ملک غلام محمد کو اور ساتھ ہی اس کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے میجر جنرل سکندر مرزا ان کو گورنر جنرل بنایا گیا تو ملکہ برطانیہ کی منظوری لی گئی اور وہ جو منظوری تھی وہ آپ اس کتاب میں دیکھیں آپ اپنی سکرین پر دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں فضیلت مواب گورنر جنرل غلام محمد نے صحت کی بنیاد پر دو ماہ کی رخصت لی ہے چنانچہ ہر میجیسٹی ملکہ برطانیہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دوران عزت مواب میجر جنرل سکندر مرزا جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں بطور گورنر جنرل فرائز انجام دیں گے اب دیکھیں کہ ملکہ برطانیہ کی منظوری سے اب اسی طرح جس طرح یہ حلف نامہ اٹھایا گیا اور وہاں سے منظوری آتی تھی صرف اس وجہ سے کہ اس وقت قانون ہی یہ تھا اسی طرح شہید ظلفکار علی بٹو نے سیول مارشللہ ایڈمنسٹریٹر صدر پاکستان کا حلف اس لیے اٹھایا کہ اس وقت جو تھا وہ قانون ہی یہ تھا یعیہ خان کا جو تھا وہ صدارٹی آڈنینس جاری نافذ ہوا تھا ملک میں اور مارشللہ لگا ہوا تھا اب جب یعیہ خان نے اقتدار چھوڑا انہوں نے اقتدار منتقل کیا ظلفکار علی بٹو کو تو اس وقت مارشللہ لگا ہوا تھا انہوں نے مارشللہ ختم نہیں کیا اس لیے ظلفکار علی بٹو کی جگہ پہ کوئی بھی شخص ہوتا اسے حلف یہی اٹھانا پڑنا تھا سیول مارشللہ ایڈمنسٹریٹر ڈکٹیٹر کا سیول مارشللہ ایڈمنسٹریٹر صدر پاکستان کا کیونکہ اگر یعیہ خان مارشللہ ختم کر دیتے تو پھر وہ اقتدار منتقل کرتے تو اس کے بعد جو بھی آتا جو بھی حلف اٹھاتا صدر پاکستان کا وہ یہ مارشللہ کے تحت حلف نہیں اٹھانا تھا کیونکہ آئین اس وقت جو تھا وہ موطل تھا اور اس کے بعد مارشللہ جب نافذ تھا تو مارشللہ کے تحت ہی حلف اٹھایا جانا تھا بلکل اسی طرح جس طرح بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد ازادی کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھانا پڑا کہ وہ بادشاہ جو تھے برطانیہ کے ان کے ان کے ولی اہدوں کے اور ان کے جان نشینوں کے وفادار رہیں گے اور اسی طرح ان کے بعد آنے والے جو گورنر جنرل تھے ان کو بھی یہی علف اٹھانا پڑا جب تک پاکستان کا آئین نہیں بن گیا اسمبلی نے آئین منظور نہیں کر لیا اور گورنر جنرل کا عوضہ ختم کر کے اور وہ صدر پاکستان کا عوضہ بحال نہیں کیا گیا بلکہ وہ نیا ملک تھا اس میں تو وہ تخلیق کیا گیا آپ کہیں گے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ منظوری بھی بقاعدہ املا جو حکومت تھی جو حکمرانی تھی وہ انیس سو چھپنٹاک برطانیہ ہی کی تھی کیونکہ وہاں ہی سے ملکہ برطانیہ کی منظوری ہی سے آیا کرتے تھے یہ جو حلف اٹھایا جاتا تھا گورنر جنرل کا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ